ان دنوں میں میں نے بہت سے سٹنٹس کیے جیسے دو بلڈنگ پچاس فیٹ انچا بیچ میں رسی بان دیئے ادھر سے ادھر چلا جاتا تھا جہاز کے ماسک کے اوپر سے پانی میں کودتا تھا گھوڑے کی رائیڈنگ کرتے کرتے موٹر کار کے اوپر جمپ کرتا تھا گھوڑے کے ساتھ رائیڈنگ کرتے کرتے ٹرین کے اوپر جمپ کرتا تھا ٹرین کے اوپر فائٹ ہوتی تھی ٹرین سے نیچے اترتے تھے اور فائٹنگ وغیرہ میں خود ہی کرتا تھا اس زمانے میں کیوں خود کرنا پڑتا تھا اس لیے کہ ڈبلز نہیں ہوا کرتے تھے اور بات یہ تھی اگر کوئی ہیرو اپنا سٹنٹ نہ کرے تو اسے ہیرو نہیں مانا جاتا تھا ان زمانے میں اور اس کے لیے تندرستی کی ضرورت تھی اور میں کافی تندرست تھا بچپن سے مجھے ورزش کا شوق تھا جب میں سترہ سال کا تھا کہ ورلڈز بوڈی بیوٹفل کمپوٹیشن میں ساتوہ نمبر آیا یہ سب کچ اور چلتے چلتے عادت پڑ گئی یہ یہاں تک کہ حاتم تائی اور پیارا دشمن وغیرہ جو ایکشن فلمز تھے اس میں میں نے سارے سٹنٹس میں نے خود ہی کی اور عادت پڑ گئی تھی خیر مگر کیا ہوتا تھا کبھی کبھی سٹنٹس ایمپوسیبل ہوتے تھے ہم اوپر سے تو نیچے کوت سکتے تھے نیچے سے اوپر نہیں جا سکتے تھے اس کے لیے ہمیں کیمرا کی مدد لیتے تھے سائلنٹ کے زمانے میں بہت کم کمپنیاں تھیں اور الگ الگ یونٹس ہوا کرتے تھے ہمارا بھی ایک یونٹ تھا بڑا چھوٹا سا ہم سب اس میں ایک پریوار کی طرح کام کرتے تھے اور خاص کر کے جب ہم آؤٹڈور جاتے تھے تو یہاں تک کہ کامرمنٹ کہتا تھا کہ ارے جائے کیمرا اٹھا کے لے کے آ رہا ہے ارے میں نے کہا میں ہیرو ہوں اس پکچر کا وہ کہنے ہیرو تو ہے لیکن تو کامرمنٹ کا اسسسٹنٹ بھی تو ہے تو چلو ایک ہاتھ میں کیمرا اور اس ہاتھ میں تین ریفلٹ پر بے کے دولتا تھا اور کیمرا سیٹ کرتا تھا اور کھڑا رہتا تھا پھر آ کے شوٹ دیتا تھا اور کبھی کبھی بہت سیریس ہو جاتے تھے ہم لوگ محنت کرتے کرتے اس میں سے کوئی ایک شریر نکلتا تھا اور ہم لوگوں کو ہساتا سکو اور ہسی مزاق بھی چلتا تھا اور یہاں تک کہ ہسی مزاق چلتا تھا کہ کبھی کام کرتے ہوئے بھی یہ ہسی مزاق چالو لیکن کام پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا سائلنٹ کے زمانے میں جو میں نے تلوار بازی کی اور گھوڑ سواری کی جس میں میں ماہر ہو گیا تھا یہ آگے چل کے میرے کام میں آیا جب میں ویرس کے رولز کرنے لگا اور میری فلمی زندگی میں ایک ایسا موقع آیا جب میں ہندوستان اپنے بھارت کے مہا پرشوں کا رول کرنے کا موقع ملا وہ تھے رانہ پرتاب پرتیو راج چوہان عمر سنگ راٹھو درگہ داس راٹھو آلہ عدل راج پتانی ٹپو سلطان وغیرہ وغیرہ یہ فلمیں کامیاب ہوئیں اس کامیابی کا ایک راز ہے سچائی ریالیٹی ٹروت کیونکہ ہمارے پروڈیوسر جو تھے بڑے غریب تھے بڑے بڑے سیٹ نہیں لگا سکتے تھے بڑے بڑے سیٹ نہیں لگا سکتے تھے بڑے بڑے سیٹ نہیں لگا سکتے تھے سجاوٹ نہیں ہوتی تھی اسے لئے ہم ایکچوال لوکیشن پر شوٹنگ کرتے تھے جیسے رانہ پرتاب کا ہم نے جو وار سین لیا وہ ہل دیگاتی میں لیا ہمار سنگ راٹھوڑ کا جو تھا آگرے کا کلے میں لیا درگہ داس کا جو تھا جو تھا چھتر کے چھتری میں کیا تو یہ وہاں سچ مچ ہم لڑتے تھے گھوڑے دوڑاتے تھے اور ایسا لگتا تھا تھا کبھی کبھی رول کرتے کرتے جیسے میرے بدن میں امر سنگھ کا روح آ گیا ہے As an actor میں ایک ڈیڈیکیٹڈ آرٹس رہا ہوں ڈیریکٹر جو کہتے تھے ہم مانتے تھے دن ہو یا رات ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارا موٹو تھا The show must go on اور ایسے موقع ایک آرٹس کی زندگی میں آتے ہیں جو ایک امتحان کی گھڑی ہوتی ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوا میری پہلی ٹاکی شکاری میرے ہوم ٹاؤن ہیدر آباد میں بنی تھی اور ہم وہیں شوٹنگ کرتے رہے ہیں شوٹنگ کرتے کرتے ایک دن جب میں گھر واپس گیا تو دیکھا کہ ماتا جی کی مرتی ہو چکی تھی موسیقی